دوائیں بکشش کرتی رہی یا اپنے نمونے سے اس کی عادت منتقل کی یا قرآن دین حدیث پڑھنے کا احتمام کروایا بندوبست کروایا they took the pains کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں حدیث پڑھائیں دین پڑھائیں arrange کیا arrangement کیا organize کیا plan کیا چاہت دنیاوی تعلیم کیلئے کرتے یہ بھی کرتے رہے کیونکہ بہترین حدیعہ جو والدین ماں باپ بچوں کو دیتے ہیں وہ عالی تعلیم اور تربیت ہے تو جنہوں نے اپنی ذاتی مثال سے دین سکھایا جنہوں نے اپنی کوششوں سے دین سکھایا جنہوں نے خود قرآن اور حدیث پڑھائی ان کی وفات کے بعد اگر وہ بچے اس دین پر عامل رہے ان ماں باپ کی سنتوں پر عامل رہے تو وہ نیکیاں کرنے والے عبادتیں کرنے والے اپنے فہد شدہ والدین کے لئے صدقہیں چاریاں رہیں گے وہ مجھ جیسی کوئی گناہوں سے مالا مال ماں تو اپنی کور میں ہوگی لیکن شاید اس کی اخلاق کو دیکھ کر بیٹی نے اخلاق سیکھ لی ہوگے اس کی مہمان نوازی کو دیکھ کر بیٹی مہمان نوازی کرنے لگی ہوگی اس کی شوہر کی خدمت کا درست دیکھ کر بیٹی شوہر کی خدمت کرنے لگی ہوگی فو مجھ جیسی گناہگار ماں زیانگار ماں فو تو کبر میں ہوگی اس کے بیٹی کی نیکیاں اس کی کبر کو کشادہ کرتی رہیں گی اس کی بیٹی کی نیکیاں اس کے رب کے قرب اور اس کی کبر کے خوشبوں کا اور اس کے کبر کی روشنے کا ذریعہ بنتی رہے گی مجھ سے مجھ جیسی ایک ماں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والی ماں جس نے اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو با جماعت نماز کی تربیت دی ہوگی وہ دنیا سے رخصت ہوگی اپنی کبر میں ہوگی اب وہ نہیں پڑھ سکتی اب وہ نہیں جا سکتی وہ تو کبر میں ہے اس نے اپنے بیٹے کو مسجد کا آبادکار بنانے کی کوششیں کی تھی اس کا بیٹا اس کی وفات کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوگا اس ماں کے اس کبر میں مدفون ماں کے آمان نامے میں تس تس نیکیاں بیٹے کے ہر قدم کے حوض ڈال دی جائیں گے وہ بیٹے کے بیٹے کے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم اس ماں کو اس کے پائنٹی کی جانب سے عذاب کے فرشتوں سے بچانے والے قدم بن جائیں گے اللہ ہمائے اپنی اولادوں کی بہترین تعلیم بہترین تسکیہ اور بہترین تربیت کرنے کی رہنمائی فرما اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین رہنمائی کرسکے بہترین تربیت کرسکے بہترین تسکیہ کرسکے اللہ ہماری مدد بھی فرما ہماری رہنمائی بھی فرما ہماری حادمائیت بھی فرما ہماری معاونت بھی فرما اور اللہ ہمارے لئے مرحلے آسان بھی کر اللہ جو مرحلے اللہ جو باتیں اولادوں کو بتاتے ہیں اللہ ان کے سینے بھی کھولتے اللہ ان کو یہ باتیں سمجھا بھی دے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہماری لیے صدقائی جاریہ بنا دے یہ تو وہ والدین ہے اپنا عمل منتقہ ہو گیا بچوں کو سکھا گئے وہ کرتے رہے اور ماں باپ پاتے رہے اور پھر انہیں ایک اولاد جو والدین چھوڑ گئے تھے پیچھے سے اولادیں ان کے لیے ماں باپ کی حق شناس اولادیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہی وہ ان کو سکھا گئے تھے ان کو بتا گئے تھے حدیث سنا گئے تھے سمجھا گئے تھے کہ والدین کا وفات کے بعد بھی حق ہے اس باہر نے شاید اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو بٹھا کے کسی ایک دن سمجھا دیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا سمجھا دیا کہ والدین فوت بھی ہو جائیں تو ان کے چار حق ہیں کہ ماں شاید بتا گئی تھی چار حق یہ ہیں کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کی جائز وسیعت پر عمل کرنا ان کے رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ان کے قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے حق میں توائے بخشش کرنا یہ ماں یہ باپ اپنا حق بتانے والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اولادیں والدین کی رخصتی کے بعد ان کی جدائی کے غم میں زبانوں پر زبانوں پر والدین کی بخشش کی دعائیں جاری کیے ہوئے ہیں یہ اولاد کی بخشش کی دعائیں ماں باپ کی عقبت سوار دیتی ہیں ماں باپ کے درجے بلند کر دیتی ہیں ان کی حالتیں بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتی ہیں حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے عمل دکھائے جائیں گے کچھ لوگوں کو ان کے اتنے اتنے بڑے نیکیوں کے عمل دکھائے جائیں گے پہاڑوں جتنا بڑا عجر دکھائے جائیں گے اور وہ حیرت سے پوچھیں گے الہی یہ میری کونسی نیکیاں ہیں یعنی میں تو نہیں پہچانتی میں نے تو نہیں کی یہ کونسی نیکیاں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ وہ تمہارے پسماندگان یہ وہ تمہارے پسماندگان اور یاد رکھئے گا اکثریت میں بکشش کی دعائیں دو نسلیں ہی کیا کرتی ہیں اکثریت میں بکشش کی دعائیں دو نسلیں ہی کیا کرتی ہیں خوش نصیب ہے جس کی ضروریتیں دعا کریں یہ وہ تمہارے پسماندگان جو تمہارے لئے بکشش کی دعائیں کر رہے ہیں یہ ان دعائوں کا نم البدل ہے جو تمہیں عجر کی شکل میں دیا جا رہا ہے اللہ 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 اللہ